موسیقی 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 اے والی تیرے نام پہ کر جانی فیدا تیرے نام پہ کر جانی فیدا ایک جان نہیں دو جہاں فیدا ایک جان نہیں دو جہاں فیدا دو جہاں سے جی بڑا نہیں کیا کروں کروں جہاں نہیں بلغل حلا بے کمال ہی کشفت دو جہاں پہ جمال ہی اصند جمیر و فصال ہی سلو علیہ و علیہ تیری دید جسے کو نصیب ہو وہ نصیب بھی قابل دید ہے تیرا دیکھنا میں عید ہے تیرا روح کلام مجید ہے بلغل حلا بے کمال ہی کشفت دو جہاں پہ جمال ہی اصند جمیر و فصال ہی سلو علیہ و علیہ اوہ سلام تجھے پہ بھی آمینہ تیرے چاند پہ سلام ہے تیری گوڑی کتنی عظیم ہے ملا تجھے کو مال تمام ہے ماشاءاللہ یہ تھے دلات محمد چنگیز صاحب جو بار بہر سروری پرنین میں حدیعہ انات کشف کرما رہے تھے چلی اللہ چلی اللہ میک بھی کونے تر کیسی پڑھتے ہیں اللہ اللہ صلی اللہ سیدنا مولانا محمد اللہ 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 صلی اللہ سیدنا مولانا مولانا بار بارک مسلی مسلی اے حضرات مطرم چونکہ ہم آقا صلی اللہ اسلام کے میلاد پاک کی محفل میں بیٹھے ہیں اور اس طرح محفل سجا کر بیٹھنا اور اللہ کی اس نعمت کے ملنے پہ شکر ادا کرنا یہ صحابہ اکرام کی سنت ہے صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے آقا اللہ صلی اللہ ایک مرتبہ اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے آپ نے دیکھا کہ صحابہ اکرام ہلکہ بنا کر ذکر کا رہے تھے آقا اللہ صلی اللہ اسلام نے اس سے پوچھا ما آج لسا کھو تم یہاں کیوں بیٹھے ہو ایسی حب اکرام تم یہاں کیوں بیٹھے ہو تمہارے بیٹھنے کا حلقہ بنا کر ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے تو وہ کہتے ہیں الَا مَا حَدَانَ الْإِسْلَامَ وَمَنَّا بِهِ عَلَيْنَا ہم یہاں پر اس لیے بیٹھے ہیں کہ جو اللہ نے ہمیں دین اسلام کی نعمت عطا فرمائی ہے اور ہدایت عطا فرمائی ہے اس پر اور آپ کی صورت میں اللہ کی نعمت کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں سبحان اللہ آپ آپ کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں تو آقا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ تم کہہ رہے ہو کیا اس پر قسم اٹھا سکتے ہو کہ تمہارے بیٹھنے کا یہی مقصد تھا کہ اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اس نے ہمیں اسلام جیسی دولت ادا فرمائی اور آقا جیسی نعمت ادا فرمائی صحابہ نے کہا واللہ یا رسول اللہ ہمارے بیٹھنے کا اس کے علاوہ کوئی مقصد اور نہ تھا آقا علیہ وسلم نے فرمایا میں نے قسم کے سلیہ نہیں اٹھوائی کہ مجھے کوئی شہبہ تھا کہ تم غلط بات کہہ رہے ہو یا جھوٹ گور رہے ہو بلکہ اللہ کی عزت کی قسم ابھی ابھی جبرائی نے امی آئے ہیں اور انہوں نے مجھے رب کا پیغام دیا ہے کہ آپ نے صحابہ اکرام کو خوش خبری لے دو کہ جو آپ کے ملنے پہ خوشی بنا رہے ہیں اور بیٹھ کے ذکر کر رہے ہیں میں نے ان سب کی بخشت فرما دی ہے یہ صحیح مسلم کی حدیث پاتھ ہے تو یہ صحابہ اکرام کی سنت ہے تو یہاں پر جتنا وقت بیٹھیں ہم آپ نے لیے نہیں آئے ہم آپ نے لیے نہیں آئے آپ جانتے ہیں لیلت القدر یہ رات ازار مہنوں سے افضل ہے ازار مہنوں سے افضل ہے اور اس کی فضلت کے دو سبب ہیں ایک اس میں قرآن اترا اِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ایک اس کی فضلت کا سبب ہے قرآن کا اترنا اور دوسرا اس کی فضلت کا سبب ہے فرشتوں کا اور جبرائیمِ امی کا اترنا دو سبب ہیں اس کو لیلت القدر بنانے کے دو سبب ہیں مگر ایدھر شب بلادتِ مصطفیٰ اشاق فرماتے ہیں کہ یہ لیلت القدر سے بھی افضل ہے اب کیوں افضل ہے کچھ لوگ کہیں گے کہ بھائی کیسے یہ بات کرتی آپ نے اس پہ طریق سن لیں کئی محدثین نے بیان کیا مگر مختصر کر رہا ہوں لیلت القدر میں قرآن اترا تو وہ لیلت القدر بنی شب بلادتِ مصطفیٰ حضور اترے ہیں اب تتاو قرآن کے اترنے کی رات افضل ہے یا قرآن والے کے اترنے کی رات افضل ہے سببہان اللہ اب دوسرا بات فرشتے اترتے ہیں ایک رات ہے جس میں فرشتے اترتے ہیں اور جبرائیل ہمیں اترتے ہیں اس رات ایک مرتبہ فرشتے اترتے ہیں گنپتِ خزراء پہ ہر روز ایک لاکھ چالیس ہزار فرشتے اترتے ہیں سبہان اللہ اور دوسری بات کہ جبرائیل تو ایک دفعہ اس رات میں آتا ہے نا مگر کمی والے کی باردہ ہمیں جبرائیل تقریباً چوبیس ہزار مرتبہ پہ زندگی میں آئے ہیں کتنی مرتبہ؟ چوبیس ہزار مرتبہ تو حضور کے ملنے کی رات اشار کہتے ہیں کہ لائلت القدر سے بھی افضل ہے اور یاد رکھنے ہر چیز کی ویلیوں اس کی نسبت سے ہوتی ہیں اس کی کچھ صحابی ایسے بھی گزرے ہیں کہ جنہوں نے صرف چند گھڑیاں حضور کو دیکھا مولت نہ ملی اور ایک نماز بھی زندگی میں پڑھے نہ سکے ایک نماز بھی پڑھے اب ساری دنیا کے مسلمان ولی خوش کتاب کلندر عبدال چاریس چاریس سال تک عشاء کے موضوع سے فجر کی نمازیں پڑھنے والے یہ سارے بھی مل جائیں اس چند گھڑیوں کے مہمان صحابی کی برابری تو بتائیں اس کو صحابی کس چیز نے بنایا اس کو صحابی حضور کے چہرے کو تکنے کی وجہ سے جو چند گھڑیوں کے اس نے تکا تھا اس تکنے نے اس زمانہ مصطفیٰ کو پانے کے سبب سے اللہ نے اسے وہ مقام دے دیا کہ اب ہم ساری مخلوق مل کر غلاف کعبہ کو پکڑ کر دعا کرتے رہیں ہم صحابی نہیں بن سکتے ہیں ہم صحابی تو بات نسبتی ہوتی ہے ایک اینڈ مسجد میں لگتی ہے تو ہم اس کو چونتے ہیں وہی اینڈ اگر بیت الخلا میں لگ جائے تو وہ غلازت شکا ہو جاتی ہے اس کی کوئی ویلیو اینڈ کی ویلیو اس لیے ہے کہ یہ اللہ کے گھر میں لگی ہے تو ہماری ویلیو بھی تک ہوگی جب ہم اپنے آپ کو کملی والے سے جوڑ لیں تو کملی والے سے جوڑنے کے دو کے تری طریقے ہیں ایک حضور پہ درود و سلام پڑھنا ایک حضور کی ناک پڑھنا اور ناک سننا حضور کی سنت ہے ناک سننا کس کی سنت ہے یہ جو آپ بیٹھیں ہیں نا یہ حضور کی سنت ہے حضور بیٹھ جاتے زمین پہ اور اپنے ممبر پر حسان بن ثابت کو بٹھا دیتے خود نیچے پیٹھتے ناک خان کا اکرام کرتے اور دو سو صحابہ اکرام صرف آق علیہ السلام کی ناک کی ڈیوٹی دیتے تھے وہ حضور کی ناک پڑھتے تھے تو آگا حسان بن ثابت کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اگلے سننا خان مصطفیٰ کو دعوت دوں گا محترم جناب تصبر بھائی تشریف لائن اور حضور کی بارگاہ میں کلاہی عقیدت پیش کرمائیں